اسلام علیکم میرا نام اسمان حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان ہیلس ٹی وی آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کومن مسئلے کے حوالے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر دوسرا فرد میدہ کی تکلیف میں مفتلا ہے چاہے وہ بدحسنی ہے میدہ کا درد ہے تضابیت ہے یا میدہ کا السر یا کینسر ہے ان سب کی وجوہات بنیادی طور پر ایک جیسی ہی ہیں میدہ کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہماری خوراک ہے خوراک ہماری ہائیجینک نہیں ہے اس میں بہت سارے جراسیم بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور دوسری چیز ہمارے ہاں آئیلی اور سپائسی فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل نکلا ہے جو کہ میدہ کی نوے فیصد بیماریوں کا سبب بنتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آئیلی کھانے اور پراتھے وغیرہ صحت کی علامت ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اسی طرح مسائلے دار چیزیں ہلوہ جات، آلو کے چیپس، کچھا پیاز، پکوڑے سموسے وغیرہ ہمارے میدہ کو بری طرح خراب کرتے ہیں تضابیت اور میدہ کی جنن کے شکار لوگ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ پانی میں لیمو یا ایسی ہی کھٹی اشیا اور کولڈ رنگز وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے وقتی طور پر تو سکون ملتا ہے لیکن یہ چیزیں میدہ میں زخم کا سبب بنتی ہیں ایک اور بڑی وجہ ہے سموکنگ جس پر اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی سموکنگ ایک تو جان لیوا ہے کینسر اور ہارٹ اٹیک کا موجب بنتی ہے اور اس سے میدہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے سموکنگ تضابیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ میدہ کے السر خوبی ٹھیک نہیں ہونے دیتا آپ اگر میدہ کے مسائل کا شکار ہیں تو ان سب چیزوں سے پرہیج کر لیں آپ کے 80 سے 90 فیصد میدہ کے مسائل ختم ہو جائیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ